نیکی کر اور جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کے شر سے بچ یہ معاولہ ہے نیکی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سب دھیر سارے پیسے ہو نیکی کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے اگر ہم راستے سے تکلیف دینے والی پتھر بھی ہم ہٹائیں گے تو بھی انشاءاللہ ہمیں یہ کام نیکی کی صورت میں ملے گی نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر بھول جاؤ نیکی کر کے بھول جاؤ نیکی کا صلح آپ کا کریٹر ہمارا کریٹر رب اللہ تعالی ہمیں نیکی کا صلح دے گا زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور ہر مقصد کے حصولی کے لیے عمل بہت ضروری ہے جہاں ہم نیت کرتے ہیں نیت کا مطلب دل کے ارادے کا نام نیت ہے ہم نیکی کے نیت سے عمل کریں رب سے صلح لینے کے لیے یہ عمل کریں لوگوں کو نیکی کا مشورہ دیں خود نیک رہیں اور نیکی کی ابتداء اپنے ذات سے اپنے گھر سے ہوتی ہے ہر نیکی ہر خیرات ہر صدقات ہر اچھی باتیں ہر اچھا عمل اپنی ذات سے شروع کیجئے پھر اس کا اپلائی اپنے گھر پر کیجئے پھر جہاں تک آپ کی طاقت ہے جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم نیکی کو پھیلائیں چونکہ نیکی کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا ایک آنٹ رب کے بینک رب کا ایک بینک ہے ہم وہاں اپنا ایک آنٹ کھول لیں نیکی کو پھیلاتے رہیں نیک کام کرتے رہیں نیک سوچتے رہیں نیک خیالات کو اپنے اندر لاتے رہیں نیکی کا صلاح اللہ ہمیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی نیکی کا صلاح ہمیں ملنے کو عمال کا دار و مدار انسان کے نیت پر ہے انما عمالو بنیاد انما عمالو بنیاد عمال کا دار و مدار نیت پر ہے اس لیے ہر عمل سے پہلے ہمیں اپنے نیت کو تٹول لینا چاہیے کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کو راضی کرنے کے لیے یہ نیک عمل کر رہے ہیں یا اللہ کے اس بندے کی خدمت یا یہ نیک عمل ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ اس کا جج انسان خود ہے وہ نیک شخص خود اس کا جج بنتا ہے اس کی ججمن کوئی اور نہیں کر سکتا یہ بھی بہت خطرناک ہے کہ اگر ہم نیکی اس نیت سے کرتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں کہ دنیا دیکھے دنیا ہم ہماری پوسٹ لگائے دنیا ہمارے خراج تحسین پیش کرے تو دنیا میں تو اللہ دے لگا ہاتھی انتائی کی طرح آپ کو شہرت عزت دولت لیکن پھر آخرت میں کچھ نہیں ملنے کو لیکن یہ وہ شخص جانتا ہے جو نیک عمل کر رہا ہے اور یہ وہ اللہ جانتا ہے جو اللہ قبول کرنے پر تعدیر ہے تو نیک عمل ضرور کیجئے مگر نیک نیت کے ساتھ نیت نیک تو منزل آسان جس طرح نیک عمال کا ایک نیک انجام ہوتا ہے اسی طرح برے عمال کا برا انجام ہوتا ہے میں نیت نہیں کہہ رہا ہوں برے نیت کا برا انجام اس وقت ملے گا جب اس نیت پر ہم عملی جامع پہنا لیں گے اسلام کا ایک کلیہ ہے ایک قاعدہ ہے اللہ نے ایک پیکج جھمے دیا ہے ایک اصول دیا ہے اچھا کام نیک نیتی کے ساتھ یا ہم صرف سوچے بھی نیک عمل کرنے کا نیکی کے لیے کوئی سوچے بھی اللہ کے رضا کے خاطر نیک کام کے لیے اپنی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایک صلح دے جائے گا اور برے کام کے لیے اگر ہم سوچیں جب تک عمل نہیں کرے رحمان الرحیم اس وقت تک ہمیں سزا رہی دیتا اسی لیے کوشش کریں کہ نیت کو نیک کرنے کرتے ہی عمل کی طرف شروع ہو جائیں عمل کی پیش قد بھی کرنے نیک نیت منزل نیک ملے گی نیک کام کا نیک انجام برے کام کا برے انجام اسی لیے ہم انسانوں کو خصوصاً چاہیے کہ ہم کوشش کرتے رہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں نیک عمل کا احتمام کریں خود بھی نیک عمل کریں اپنے بی بی بچے ماں باپ بھائی بہن دوست یار احباب پروسی ان کو بھی ہم کوشش کرتے رہیں کہ نیکی کی باپ احسن، اخلاص، خوبصورتی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، آجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دعاوں کے ساتھ، نیکی کی بات کریں ان سے ان کی فکس، ان کو فکس کریں ان کو ایڈوائز کریں مگر ایڈوائز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایڈوائز میں کہیں پہ ریاکاری نہ ہو کہیں پہ متتمجدی نہ ہو کہیں پہ ہر طرف خیرخواہی ہو ہماری زندگی انسانیت کی فلاح اور بہبوت کے لیے وقف ہونی چاہیے بہتری تربیت نیکی کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی دیجئے چونکہ انسان اپنی تربیت آپ بھی کرتا ہے جس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں خود احتسابی جس کو کہتے ہیں اپنی اصلاح آپ تاریخ اسلام میں اسلامی تاریخ پر اگر ہم نظر دالیں تو صحابہ اکرام ہمارے لیے رول مارل تھے آپ دیکھ لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا جو ویلفیر کا کام تھا ان کا جو نیک کام تھا وہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے کوئی اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا پروائیڈ کرنا روٹی کپڑا مکان چیزوں کے طرف ان کی توجہ تھی پھر اس زمانے میں غلام کا تصور تھا لوگ لوگوں کو غلام کرتے ہیں جیسے آج ایکنومکل غلام ہم بنے ہوئے ہیں پہلے جو ہے انسان فیزیکل سلیو ہوا کرتا تھا فیزیکل غلام بنتا تھا بن جاتا تھا جو غریب ہوتا تھا وہ غلام بنتا تھا اپنے آقاوں کی خدمت کرتا تھا محض ایک وقت کی روٹی کے لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے غلام کو آزاد کرواتے تھے پھر وہ غلام کا نان نفکے کا خیال لگتے تھے پھر غلام کی بہترین تربیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتیں اقدس میں پیش کر دیا کرتے تھے پھر وہ اسلام کے خدمت کیا کرتا تھا جیسے آپ اب بہت سارے ایسے آپ دیکھ لیجئے صحابہ ایسے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ ازان کی ابتدا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ہوئی جب تک ازان بلال نہیں دیا کرتے تھے نماز شرونی ہوتی تھے یہ غلام کو اسلام نے ازاد دیا اسی طرح ابو وقع صدیق کے ساتھ آپ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک نظام بنا کر کے دیا ویلفیر اسٹیٹ بنا کر دیا مدینے سے یورپ تک آج بھی ان کی ویلفیر اسٹیٹ کو ہم پڑھتے ہیں فالو کرتے ہیں جو خوش نصیب ہے وہ فالو کرتا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ باہ گارڈین لے کر کے انہوں نے غریبوں کو لیے وقف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کوئے خودوا کر کے سبیل لگا دیا نلکہ لگا دیا کوئے خود کر کے لوگوں پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی تاثد کے کالا گورا امیر غریب چھوٹا بڑا مسلمان نون مسلم جو بھی ہو سب اس پانی کے کوئے سے اپنی پیاس بجھائے گا اسی طرح آپ دیکھ لیجئے علی رضی اللہ عنہم ان کی دور اقتدار ڈھائی سالہ دور اقتدار بہت افرا تفریق میں گزری اس کے باوجود آپ نے انصاف سے کام لیا آپ کا آپ کا در آپ کا دل غریبوں کے لیے کھلا رہتا تھا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے بے شک مگر یاد دیکھ لیجئے کہ دوسروں کے کام آنے کا مطلب یہ ہے کسی کو بھکاری نہ بنائے آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا کھول دیا ہم نے مفت کھانے کا احتمام کر دیا پوری زندگی وہ شخص راستے سے جہاں سبیل لگی ہوئی ہے جہاں کھانا کا لنگر لگا ہوا ہے وہاں سے کھاتے ہیں اور گھر بھی لے جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر محنت کرنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے آج تو ان کی بھوک مٹ گئی کل کی بھوک کی فکر ان کو نہیں ہوتی کہ کل کیسے اپنی بھوک مٹائیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سست ہو جاتا ہے لہذا اسلام کی تاریخ خدمت کی یہ ہے کہ وہ مچھلی کسی کو دینے کی بات نہیں کرتا اسلام بلکہ مچھلی کرنے کا شکار کرنے کا ہنر بتا دیتا ہے آپ لوگوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کیجئے جو پڑھنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس ان کو پڑھائیے جو بیمار ہیں ان کی علاج کے لیے آپ کوشش کیجئے جو بھی جس قدر آپ کے پاس معاشی وسائل ہیں پیسے ہیں آپ پیسے سے لوگوں کی خدمت کیجئے لوگوں کی شفا کا باعث بنیئے لوگوں کی پیاس بجھانے کا باعث بنیئے لوگوں کی بھوک مٹانے کا باعث بنیئے لوگوں کو ہنر سکھانے کا باعث بنیئے لوگوں کو تعلیم دینے کا سبب بنیئے لوگوں کی تربیت کرنے کا سبب بنیئے یہ سب بھلائی ہے اس میں پیسے بھی انبول ہے اور اس میں بغیر پیسے کی بھی آپ بھلائی کر سکتے ہیں کیا کہ آپ لوگوں کو اچھی بات لوگوں سے شیئر کریں اچھی بات لوگوں کو بتائیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں لوگوں کے ساتھ خدہ پیشانی مسکراتے ہوئے پیش آئے چونکہ مسکراہت بھی اسلام میں چیل دی ہے یہ مسکراہت اگر آپ مسکرائیں گے خود ہی کو فائدہ ہوتا ہے کہ سکون ملتا ہے لیکن اگلا جو ہے جس کو آپ دیکھ کر مسکراتے ہیں دھیرے سے تنزیہ مسکراہت نہیں اخلاص کے ساتھ مسکرائیے جب مسکرائیں گے تو اگلا آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا اس کی خوشی کا باعث آپ بنیں گے اسی طرح آپ کچھ کو کوئی اگر بھٹکا ہوا ہے اس کو بچائیے کوئی بچہ ہے وہ بھٹکا ہوا ہے وہ تعلیم چاہیے اس کو تربیت چاہیے اس کو بغل پیسے والی بغل کتاب والی آپ اس کو تعلیم دیجئے تربیت دیجئے اور ساتھ اللہ کے قریب دیجئے سب سے بہتری ویل فیر یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہو اور اللہ تعالی ہی میں انسانیت کی خدمت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کو بھی اسی سے منصوب کر دیا گیا ہے کہ مجموعی طور پر جو آپ کی نیت ہے آپ کا عمل ہے اگر اس میں انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے اگر اس میں انسانیت کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے تو اللہ بھی اس کا عجر دے گا اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے آخرت کے لیے نیک عمال کا زخیرہ ہی کام آئے گا زخیرہ بھی بنے گا اور کہیں کسی غریب کے بچوں کی مفت تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے کسی کمزور طالب علم کی پرہائی میں یا اور دیگر تریعت میں آپ حصہ ڈالیے آخرت کے لیے یہی سب آپ کے کام آئے گا پانی کے لیے سبیل کھوڑ دیجئے نلکہ لگا دیجئے نہیں تو کچھ کم ایسا کم ایک کام کیجئے آپ جو کمزور لوگ ہیں ان کو ان کے بازو بنیے ان کو آپ شولڈر پروائید کیجئے ان کو اگر کوئی روڈ کراس کر رہا ہے روڈ کراس کروا دیجئے کوئی رستہ پوچھ رہا ہے آپ کو اس کا رستہ بتا دیجئے غرض یہ ہے کہ نیکی کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی نیکی نیکی ہے آپ کسی نیکی کو مت چھوڑیے یہ سوچ کر ارے یہ تو چھوٹی سی بات ہے کوئی بھی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہر بات بڑی ہوتی ہے ہماری طبیعت چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے اپنی طبیعت کو اپنی نیت کو بڑا بنائیے آپ نے والدائن کی بھی مدد کیجئے والدائن کی خدمت کیجئے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے والدائن کی مدد اور والدائن کی خدمت دنیا میں سب سے بڑی خدمت سب سے بڑی نیکی سب سے بڑی ویل فیر ہے کبھی کسی بزرگ کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کیجئے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ انسیت کے ساتھ بچوں سے محبت کے ساتھ کنکٹ ہو جائیے صدقات دیجئے خیرات دیجئے پیسے اور بیغر پیسے دونوں طریقے سے لوگوں کے کام آئیے قیامت کی دن یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں پہار بن کر عجر کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گی اور ہمیں ہماری گناہوں کی بخشش ہو جائے گی مگر وہ گناہ جس گناہ کا تعلق میرا اور میرے رب سے ہے اگر ہم نے انسانی حقوق کی وائلشن کی اگر ہم نے انسانیت کی تدمیل کی توہین کی اگر ہم نے لوگوں کی غیبت کی لوگوں کی پیک بائٹنگ کی سلندرنگ کی موسیقی موسیقی